واقعی نے قوم کا سر جھکا دیا پی آئی سی میں بطور نرس کام کرنے والی آئیشہ اکرم کے ساتھ ہونے والے بہترین سلوکی شہریوں نے مضمت کی شہریوں کا کہنا ہے کہ واقعی میں ملوث افراد کو سزائی ملنی جائیں اور گریٹر کپال پارک کو صرف فیملیز کے لیے ہی مختص کر دیا جائے بتا رہی ہیں شجردین جی جی بالکل میں اس وقت مجود ہوں منارے پاکستان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آشہ اکرم نامی ٹک ٹوکر کے ساتھ چار سو منچلوں نے جو ہے وہ باتمیزی کی تھی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو لڑکوں نے ان کو گسیٹا اور جگہ جگہ پر جسم پر جو ہے وہ نشان پائے گے بقول آشہ اکرم کے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ آشہ اکرم کے حوالے سے کچھ باتیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آشہ اکرم جو ہیں وہ خواجہ سعید ہوسپٹل میں بطور نرس کام کرتی رہی ہیں جس کے بعد وہ پی آئی سی ہوسپٹل میں جو ہے وہ سٹاف نرس کے طور پر کام کرتی رہی اور ان کا جو شوک تھا وہ ٹک ٹوک بنانے کا تھا اور ان کا جو ساتھی ریمبو تھا وہ ان کو یہاں پر لیا اور انہوں نے چودہ اکرم کے حوالے سے جو تھی یہاں پر ٹک ٹوک بنانی تھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹی وی ٹو ڈے کے ایک پروام میں آشہ اکرم نے شرکت کی اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں چودہ اکرم پر ایک ایسا ہنگامہ کرنے چاہ رہی ہوں جو پورا پاکستان دیکھے گا اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہنگامہ تھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پولس نے ایکشن لیا وزیراعالہ کی طرف سے ایکشن لیا گیا اور چار سو جو منچلوں میں سے ہیں چودہ منچلے جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے خلاف جو ہے تھانا لاری اڈا میں جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں کیا وہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی یا کوئی اور معاملات ہیں اس معاملات کے مطلق جو ہے وہ آنے والا جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا جی بالکل ہمارے ساتھ ایک شہری اور موجود ہیں آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ آشا اکرام کے حوالے سے ان کا کیا کیا ہے جو آشا ٹک ٹوک کے ساتھ گلت ہوا ہے یہ ساتھ چونکی ہے ٹھیک ہے میں نے فون بھی کیا ہے وان ٹفائی پہ کال کی تھی تو پولیس موجود نہیں تھی تو پولیس ڈولفین آئی تھی چھے بجے کے پاس تو پولیس نے کوئی ان کی مدد نہیں کی ٹھیک ہے جو جانور درندے ہیں بیریے بھی ایسے نہیں کرتے جنہوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے یہ واقعہ افسوسنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ آشا بچے ٹک ٹاک تھی کیا بھی تھی مگر ہر کسی کی عزت ہوتی ہے بچی ہے ایک لڑکی ہے اس کی عزت کرنے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو کہتے ہیں زندہ دلان لاہور ہے زندہ دلان لاہور شہر میں اس بچی کے ساتھ ایسا کیوں گیا یہ افسوسنا کہا ہے پاکستان تمام لوگ شرم سا رہے ہیں اس واقعے پر افسوس ہے ہمیں اس طرح یہ چودہ آگست کو یہاں پہ ایک واقعہ پیش آئے جو انتائی شرمناک ہے اگر اس دن کی نویت سے دیکھا جائے تو وہ دن کون سا تھا عوام کو سوچنا چاہیے تھا ایک تو چودہ آگست اس کے بعد مرم الحرام کا منت اس کے بعد منارے پاکستان قریب ترین بچھائی مسجد یہ بہت ہی پاک ترین جگہ ہے اور یہاں پہ ایک عورت کے ساتھ اس کی دجیاں کس طرح اڑائی گئیں یہ انتائی شرمناک عمل ہے ایسے عمل ہوتا رہے تو ہوا کی بیٹی کیسے ان دریندوں سے محفوظ رہ سکتی ہے میرے خیال میں جو چودہ آگست کو ہماری بیان سب کی بیان یہ ہے اس کے ساتھ جو واقعہ انتائی شرمناک ہے جی بالکل شہریوں کا کہنا تھا کہ آشا ٹک ٹوکر کے ساتھ چودہ آگست کو جو منارے پاکستان پر دردناک اور شرمناک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے اس پر حکومت کو جو ہے وہ سکت ایکشن لینا چاہیے اور بیڑیوں کو جلد جلد گرفتار کر کے جو ہے وہ سکت سے سکت صدا دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا ایکشن لیتی ہے